کچھ پتا چلا نہیں امی مانت کے گھر والوں کو تو کچھ خود نہیں پتا مراد بھائی کے بارے میں مراد بھائی تو سیرے سے بھاگ گئے ہی نہیں ہے دو دن سے تو فون پر بھی کوئی کونٹیکٹ نہیں ہوا دیکھا میں نہ کہتی تھی تم لوگوں کو کہ میرے بیٹے پر جتنے مرضی مصیبتوں کے بہاں ٹوٹ پڑے اپنی ماں کی دی ہوئی قسم نہیں توڑے گا کبھی بھی آٹی آپ خوش ہو رہی ہیں حیرت ہے مراد اگر وہاں ہوتا تو کمز کا ممیں تسلیت ہو جاتی کہ وہ خیریت سے ہے وہ ادھر ہی ہوگا وہ گھر کے اندر وہیں کہیں چھپایا ہوگا ٹھیک سے دیکھتے کمروں میں غسل خانے میں پچھلی بار بھی تو پپو جی ایسا ہی ہوا تھا نا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں شوکت بھائی امی وہ لوگ تو خود بہت پریشان ہیں وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس ٹیشن میں گمشودگی کی ریپورٹ لکھوا دیتے ہیں اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں وہ شوکت بھائی کوئی کٹناپر سوڑی ہیں کہ گھر میں چپا کے رکھ لیں گے یا اللہ میرا بیٹا کہوں چلا گیا ہے جب سے اس منحوس سبس کا دنبالی لڑکی کے بیار میرے گھر پہ پڑے ہیں میرا دو ہستا بستا گرانہ ہی لٹکیا ہے یا اللہ جی میرے بچے کو اپری حفظ و عمان میں رکھ رہا میرا بیٹا جہاں بھی ہو کے ارکریت سے آپ آپس اپنی ماں کے بزا جائے خیسل چلیں پلیس ٹیشن پر ہاں ہاں چھلو ہاں ہمیں ہم آتے ہیں یہ پھپو جی پرچہ تو مراد کے سسرال والوں پہ ہی کٹنا چاہیے جاوید صاحب کوشش کریں کہ جلدی ہو جائے ذرا ارجنت ہے پلیس ٹرائے کیجئے گا تینکیو کیا کہہ رہے ہیں یہ سارے شہر کے ہسپتال چیک کرنے کل تک کا ٹائم مانگایا انہوں نے ہمیں مراد کے فون کو ٹریس کر لینا چاہیے شاید اس سے اس کی لوکیشن کا پتہ لگ جائے شہر کے حالات بھی عجیب سے ہیں کئی کچھ پلیس ایسی باتیں مت کرو اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو تم لوگ اپنے اپنے اندازے لگانا بند کرو پلیس جانتے نہیں ہوں کیا مراد کو ہاں ڈراما ہے وہ پہلے وہ بازو کے فریکچر کا ڈراما پھر وہ ٹانگ ٹوٹنے کا نا ٹک اور اب یہ اب یہ نیا شوشہ گمشد کی اسے ڈراما کر کے کیا ملے گا دباؤ ڈالنا چاہتا ہے ہم پہ جھکانا چاہتا ہے منت کو ارے وہ چاہتا ہے کہ جو قسم اس نے اپنی ماں کو دی ہے وہ بھی نہ ٹوٹے اور منت اپنی ضد چھوڑ کے سر جھکا کے اپنے سرسال کو چل پڑے یعنی ہم جھگ جھگ کر ہار مان لے لیکن مراد صاحب کی والدہ ماجدہ کی شان میں گستاخ ہی نہ ہو واہ بھئی آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں ابھی بھی ایگو وال لڑ رہے ہیں ہم مطلب اس سیچویشن میں ہار جیت کا کیا لینا دینا ہے سبیہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھئیہ اگر منت اپنے ہی گھر واپس چلی جاتی ہے تو اس کی شان میں کیا کمی آجائے گی اگر منت اپنے گھر جانے میں شرمندگی کیسی اور اگر منت اپنے مراد کی باتتسانی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ پریشان ہے شیشور کو ہوم اگر آپ سلوٹی رائید منت تمہارا کیا خیال ہے سبیہ منت پیاندیو پریشر مد ڈالو منت اب تم میں سے کسی کی نہیں سنے گی اب تم ہماری سنو اور ہمارا فایستا بانو سوچ لئے ہم نے منت وہاں نہیں جائے گی یہ کیا نہ بسکیٹر نہ سموسا خالی کھولی چائے پیٹر خوا دیا میں پوچھتا ہوں اس گھر میں دمات کی کوئی عزت ہے کہ نہیں دمات کونسا کبھی کا بارات ہے جو اس کی خاطر کریں فضیلت بھا جی اپنی زبان کو لگام دیں تم اپنے شوہر سے کہو اپنی فرمائشوں کو لگام دیں پہلے ہی ہمارے گھر میں تنی پریشانی چل رہی ہے اوپر سے تم دونوں کے نخریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں یہ میری ماں کا گھر ہے اس پہ میرا اور میرے خاند کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا جانے دو بھائی تم بھی کس کے موں لگ رہی ہو اور میں تو اس کی باتوں کا ویسے بھی برانی مناتا شادی جو نہیں ہوئی اب تک عمر بھی کتنی ہو گئی ہے اس لیے تو زبان میں کڑوہ آٹا گئی کڑوہ پن نہیں حسد جلتی ہے ہم سے میرا اور اترہت کا بساوہ گارجو نہیں دیکھا جاتا پرداشتی نہیں ہوتا چہے دیکھو شروع ہو گئی ڈرامے بچپن سے ہی رون دو ہے رو رو کے موں سجھات تم اس اچھا تو بڑی اچھی بنائی ہے امیر اب پلیز نورت آپ اسے کہیں کہ اپنے شوہر کو لے کر یہاں سے چلی جائیں آپ کی طبیعت خراب ہے مراد بھائی کی پریشانی ہے میں اور فضیرہ تاپیہ مزید شوکت بھائی کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے یہ تو ہمیشہ یہی کہتی تھی نا اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈال کے جائے گا اب برداشت کریں اپنے کی مار جب بھی آتے کڑوی باتے سنا کے جاتے چاہتے بھی کائیں آسانی سے آتے ہیں تو ٹکی جاتے ہیں ان سے اچھے تو فیصل بھائی ہیں گہر ہیں لیکن کتنا سوچ رہے ہیں مراد بھائی کے بارے میں رات سے مارے مارے پھر رہے ان کو ڈھومنے کے لئے اتنا اچھا بھی نہیں ہے ڈراما کر رہا ہے وہ تو اندر سے چاہتا ہے کہ ہمارا گھار برباد ہو امی بربادی بھی تو خود ہمارے ہاتھوں سے ہی ہو رہی ہے نا میری ماں نے تو میند بھائی کو واپس پہ آئے چکیناً بھائی بھی ایسا ہی چاہتے ہو گیا پرے ہٹو پنے پاس ہی رکھو پنے مشورے تو پاپنے پاس ہی رکھو پھر رہا ہے پاپنے پاس ہی رکھو پھر شک Chen پاپنے پاس دیکھو پھر رہے ہیں لیکن تمہیں وہاں جانے چاہیے اور اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنے کسی وارکنی سنوگی اوکے ستاہر مجھے مراد نے بہت پسپوائنٹ کی ہے مجھے اس دنہ اس پستری کی امید نہیں تھی سنوگی میرے لیکن تادا نا میری قوزٹ رینٹ کرتا